دوستو میں تازی تازی اپ ڈیٹ میں حاضر ہوں سلام عزت کرتا ہوں پاکستان کے دو سٹر کھلالوں نے انڈینڈ کے خلاف فائنل ہارنے کے ذمہ داری خود پر کر لی قومی کر کے ٹیم کے لفت ہینڈ بیٹر شانج مسعود نے اتراز کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ کے فائنل میں مائک اور شہداب خان شراکت داری قائم کارن میں کمیام نہ ہو سکے میڈیا کو انٹرویو میں شان مسعود کا قائناہ تھا کہ عباب اور عظم نے دو تین وقت گرنے سے قبل ہی اچھا مومنٹ بنا دیا تھا قومی کر کے ٹیم شان مسعود نے اٹھائیس گنوں پر اٹھائیس رنز بنائے تھے انہوں نے تاکہ مزید قائناہ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اچھی کرگردگی کا مظہرہ کیا اور مجھے لگتا ہے کہ میں اور شہدہ وہاں نہ رہنے کے لیے خود کا ذمہ دار سمجھتے ہیں دوسری جانب پاکستان کر کے ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان نے ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ کے فائنل میں انگلینڈ کے ہاتھوں شخصت کے انہوں نے سماجی رابطے کے سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں شائقین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مسلسل سپورٹ کرنے کا شکریہ انہوں نے شائقین سے مزید کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کے لیکن ٹرافی نہیں جیت سکے شاداب خان نے کہا کہ ہم بے تو وہ ٹیم بہترین بہتر کرنے کی کوشش کریں گے مزید مضبوط اسے واپس آئیں گے انہوں نے کہا کہ کبھی سپورٹ کرنا مت چھولنا آپ کا شک یقین ہمیں مضبوط بناتا ہے واضح رہے کہ اتوار کے روڈ ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ کا فائنل میں انگلینڈ نے پاکستان کو پانچ وکٹوں سے برا کر وکٹر کا ٹیٹل اپنے نام کر لیا تھا علاوہ ازمیتری قومی ٹیم کے آرڈ اونڈر شاداب خان نے ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ کا فائنل نا جیتنے پر پاکستان سے معافی مانگ لیں میچ کے بعد قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم وکٹ پیپر پیٹر محمد رزوان خوشدر شاہ اور ہارس روف کی جانب سے سوشل میڈیا پر پیغامات جاری کی گئے شاداب خان نے لکھا کہ تمام پاکستان سینڈز کا شکریہ ہے کہ ہمیں توڑ کرتے رہے ہیں ہم نے اپنا پورا روز لگایا تام شافی آسل نہ سکتے ہیں موسیقی